بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم انار کے فائدے کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں انار کو چھیلنا تو بہت مشکل لگتا ہے مگر اس کے رسیلے سرخدانوں کو کانے سے ساری محنت وصول ہو جاتی ہیں ذائقے سے اٹھ کر اے مزدار پلسیت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کو کانے سے جسم سیتمند ہوتا ہے اور مختلف امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے زمانے قدیم سے پل انسانوں کی غزہ کا عصہ ہے اور اس کے فوائد جاننے کے لیے بہت زیادہ تحقیقی کام بھی ہوا ہے انار کے چند فوائد جاننا آپ کے لیے اس پل کا مزدہ دوبالہ کر دے گا انٹی اکسائیڈٹس سے برپور انار کے دانوں میں پولی فینول انٹی اکسائیڈٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہیں پولی فینول ایسے مرقبات ہیں جو خلیات کو نقصہ پہنچانے والے غیر مستحقی مالیکیولز کا مقابلہ کرتے ہیں ان مالیکیولز کو فری ریڈیکلز بھی کہا جاتا ہے انار میں پولی فینولز کی ایک قسم فلے نوڈز موجود ہوتی ہیں جو سیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں جبکہ مختلف امراض جیسے آئی بلٹ پیشر اور کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے فائبر کے حصول کا اچھا ذریعہ انار کے دانوں سے برے آدھے کب سے جسم کو پانچ گرام فائبر ملتا ہے جو دن بر کے لیے درکار کا درکار مقدار کی اٹھارہ فیصد اس سے کے برابر ہوتا ہے انار میں ایسے فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں جو آسانی سے جسم میں جذب نہیں ہوتا فائبر کی ایک قسم نظام یازمہ کو سیت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور کب سے تحفظ فرام کرتی ہے اس طرح بلٹ شگر کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے جبکہ بے وقت بھوک بھی محسوس نہیں ہو جاتی وٹامن سی انار وٹامن سی کی حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے انار کے دانوں سے برے آدھے کپ سے نو ملی گرام وٹامن سی جسم کا حصہ بنتا ہے انسانی جسم اس وٹامن کو خود نہیں بنا پاتا تو اسے غزہ کے ذریعے آسل کیا جاتا ہے جو جسم میں ایک انٹی اکسائلٹ کے طور پر کام کرتا ہے وٹامن سی جسم کے متعدد افعال جیسے پروٹی میٹابولزم کے لئے اہم کردار ادا کرتا ہے جبکہ مدافیتی نظام کو مضبوط بناتا ہے جس سے موسمی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے خون کے شریعانوں کے لئے مفید انار جسم میں نائٹرک اکسائلٹ کے اثر کو بڑھاتا ہے جس سے خون کے شریعانیں کشادہ ہوتی ہیں نائٹرک اکسائلٹ سے جسمانی سرگرمیوں کے دوران خون کا بہاؤ بھی بہتر ہوتا ہے ورم کی روکتام انار میں موجود انٹی اکسائلٹ جسمانی ورم کی سطح میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ انار کے جوس کو پینے سے ورم کا باعث بننے والے اناثر کی روکتام ہوتی ہیں واضح رہے کہ دائمی ورم متعدد امراض بشمول امراض کلب اور شگر کا خطرہ بڑھاتا ہے دل کے سیت بہتر بنائیں چونکہ ورم امراض کلب کا باعث بننے والے اہم انصر ہیں اسی وجہ سے انار کانے سے دل کی سیت بہتر ہو سکتی ہیں تحقیقی رپورٹس سے ثابت ہوا ہے کہ انار کے جوس پینے سے بلٹ پیشر کی سطح کم ہو جاتی ہیں جس سے بھی امراض کلب کا خطرہ کم ہوتا ہے ایسے شوایط بھی سامنے آئے ہیں جن سے اندیا ملتا ہے کہ پولی فینول سے بر پور پل جیسے انار کانے سے امراض کلب کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہیں پوٹاشیم کا حصول بھی ممکن انار کا جوس پوٹاشیم کی حصول کا اچھا ذریعہ ہے اور پوٹاشیم مسلس کی سیتمند افعال کے لیے اہم جز ہے پوٹاشیم آسابی افعال کے لیے بھی اہم ہے جبکہ دل کی دڑکن کو بھی ٹیک رکھتا ہے انار کے جوس کے ایک کپ سے جسم کو پانچ سو تینتیس میلی گرام پوٹاشیم ملتا ہے گردوں کی سیت میں ممکنہ بہتری گردوں میں پتری کا سامنا دنیا بر میں کروڑوں نفرات کو ہوتا ہے اور اگر اس کا علاج نہ ہو تو شدید تکلیف اور دیگر سنگین پیچتگیوں کا خطرہ بڑھتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ انار کانے سے گردوں میں پتری کی روکتام ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس پل میں موجود انٹی اکسائیڈٹس ہیں شوگر کو کنٹرول کریں تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ شوگر ٹائپ ٹو کے مریض اگر انار کے جوس کو پینا شروع کر دے تو انسولین کی مضاعمت میں کمی آ سکتی ہیں جس سے شوگر کے مختلف پیچتگیوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے شوگر سے محفوظ افراد کو اس پل سے اپنے جسمانی وزن کو سیتمند سطح پر رکھنے میں مدد ملتی ہیں جس سے شوگر سے متاثر ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے دماغ کے لئے بھی مفید انار میں موجود مرکبات دماغ کے لئے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ تقصیدی تناؤں اور ورم کی روکتام کرتے ہیں کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق ان مرکبات سے دماغ کو الزائمر امراض سے بچنے میں مدد ملتی ہیں اس طرح وہ دماغی ورم کو بھی کم کرتے ہیں جس سے ذہنی امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دوستوں اگر میرے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو لازمی اس کو شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ